اسلام علیکم ناظرین بابا نماز روزہ دین اور دین کے بارے میں اور کرونا کے بارے میں کوئی انفرمیشن آپ دیں ہمارے ناظرین کو تو بہت اچھا ہو جائے گا تاکہ وہ اس پر عمل کریں سارے رمضان میں جی بہت ساہم سلام علیکم جی کیا حال خیر ہے آپ کو بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا دیکھیں جو بابا ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بیماری ہے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جس کو کرونا کہا جا رہا ہے اور بابا جب بھی پھیلے تو مسلمانوں کا شیوہ ہے کہ مسلمان توبہ استغفار ذکرِ الٰہی میں یادِ مصطفیٰ میں درودِ پاک میں قرآنِ پاک کی تلاوت میں مشہول ہو جاتے ہیں اور لیکن بدنصیبی سے یہ وباہ ایک ایسی وباہ یہ ہے جس نے ہمیں مساجد سے دین سے دینی محفل سے روحانی جو محفلیں ہیں ذکرِ مصطفیٰ کی محفلوں سے ہمیں دور کر دیا بانہ بان گیا کہ کرونا آگیا اب ہم ایک دوسرے کو مل نہیں سکتے مساجد تو دور کی بات ہے یا دینی محفل تو بہت دور کی بات ہے ارمینِ شریفین بھی بند ہوگئے وہ جو جہاں پر ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں قبول ہونے کا دعویٰ ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے وہ بھی بند ہوگی اور ہمارا ڈیڑھ ہزار سال پرانا عقیدہ ہے ہم لوگوں کا ڈیڑھ ہزار سال پرانا عقیدہ ہے کہ زمزم کے پانی سے شفاہ ملتی ہے اور ارمینِ شریفین میں جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور وہاں پر ہر عبادت بھی قابل قبول ہے اور زیادہ سواب بھی ہے ایک نماز کا ایک لاکھ کی مقدار کے برابر سواب ہے مدینہ پاک میں ایک نماز کا ایک سیدے کا پچاس ہزار سیدے پچاس ہزار نماز کے برابر کا سواب ہے لیکن یہ وباہ ایک ایسی وباہ ہی ہے جس نے ہمارے پرانے ڈیڑھ ہزار سال عقیدہ کو طبعہ و برباد کر کے رکھ دیا کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں اس نے ہماری ایمانی بنیادوں کو علا کر کے رکھ دیا ہے ہمارا اندر جو ہے وہ بہت کمزور ہے ہم اصل میں اپنے اسلام سے اپنے دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ دشمن نے جس طرح چاہا ہمارے اوپر وار کیا اور ہم نے اسے تصمیم کر دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے جب بھی کوئی وباہ آتی ہے کوئی بھی اللہ پاک کی طرف سے عزمیش آتی ہے تو مسلمان کا شعب ہے وہ سجدوں میں ذکر مصطفیٰ میں اللہ کی یاد میں زیادہ بیزی ہو جاتا ہے زیادہ مشہول ہو جاتا ہے ایون عدیس پاک میں جب سورج گرن ہوتی ہے چاند گرن ہوتی تھی نبی علیہ السلام کے دور پاک میں جب سورج گرن ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام مسجد میں ازان دیتے تھے نبی علیہ السلام نماز لمبی لمبی نیت کر لیتے تھے لمبے لمبے سعیدے ادا کرتے تھے اللہ کے آگے روتے تھے دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ تو رحم فرما لیکن اب ایسا ایک ماحول پیدا ہو گیا کہ ہم نے بجائے اس کے کہ سعیدے کرنے کے بجائے اس کے کہ ہم مسجدوں کا زور کی طرف رخ کرتے قرآن پاک کھولتے قرآن پاک کی تلافت کرتے ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہم اس سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ مسجد کو ویسے نفلی نماز یا سعیدہ یا تلاوت کے لیے جانا تو بہت دور کی بات ہے اب ایسا وقت آگیا ہماری ایک ازمیش کی گھڑی ہے کہ ہم لوگ اب مسجد میں فرض اماز کے لیے بھی نہیں جاتے فرض تو بہت بھی مشکل سے ہم گھر میں پتہ نہیں کوئی ادا کرتا ہوگا یا نہیں مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں پوری دنیا میں لیکن مسجد کی طرح دیکھنا ہم نے جرم سمجھ لیا کیونکہ ہمارا ایمان اندر سے کمزور ہے یہ ہمیں ایمان جو ہے ہمارا اندر جو ایمان کی جو جڑے ہیں وہ بالکل کھوک لی ہے انہوں نے ہمیں علاق جیسے ہی علاقہ توفان آیا اس نے علاقہ اور ہمارے اندر جو ایمان کا پودہ ہے وہ اکھڑ کے باہر چلا گیا ہم برائے نام مسلمان ہیں اور عملی طور پر ہم اپنے دین سے ہم اپنے اسلام سے بہت دور ہیں لیکن آپ کیا کیا جائے اب اللہ پاک اللہ کے بڑے انعام ہیں ہمارے اوپر آپ نے نبی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم کیا نبی علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے ہمیں رمضان جیسا بابرکت معیناتہ کیا ہے اب جو ہو گیا سو ہو گیا ہم اپنے اس چینل کے تھو آپ نے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں خدارہ اپنے اللہ کی طرف مڑے اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں توبہ استغفار کریں اجتماعی توبہ کریں استغفار کی ذکر کسرت سے کریں تیسرے کلمے کا وظیفہ زیادہ سے زیادہ کریں اور جتنا ہو سکے درود پاک کو اپنا ایک ورد بنا لے چوبیس گھنٹے اپنے آقا پر درود پاک پڑے اور اس درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اب اللہ نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے کہ ہم ہمارے پاس رمضان آ گیا ہے اب اس رمضان میں ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ اس رمضان کو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی یاد میں گزارے اپنے نبی کی اطاعت میں گزارے ہم ایسا اعتمام کریں رات کو قیام ہو یعنی ترابی ہو صلاح ترابی ہو ہم ترابی میں قرآن پاک کو سنیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے آقا کی کوئی محفل کا اعتمام کریں اللہ کے آگے رو کر کے گڑا کر کے مافی مانگیں کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہے تو ہمیں معاف فرما اور تو ہم سے راضی ہو جا یہ ایک بہترین موقع ہے یہ رمضان ہے اس رمضان میں ہم اپنے اللہ کو خوش کریں اور ہم اپنے اللہ کو خوش کر کے ہم اپنے جو بھی ہمارے اوپر یہ ایک ازمیش کی گھڑی آئی ہوئی ہے ہم اس سے باہر نکل جائیں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے یہ کوئی ویکسین یہ کوئی بھی جو پرید ہے یہ ماسک شاس جو بھی ہے جو ڈسٹنس ہے ٹو میٹر کا یہ ہمارے اتنا کام نہیں آئے گا اگر ہم سب مسلمان اعتمائی طوبہ کا اتمام کریں استغفار کریں اور راتوں کا قیام کریں تو انشاءاللہ کچھ لمحات میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا شکریہ بابو صاحب آپ نے جو انفرمیشن دی اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی تفیق دے اور آگے بھی رمضان آنے والا ہے تو ہم آپ کو اپنے شو میں مدود کرتے رہیں گے اور آپ سے دین کی باتیں سیکھتے رہیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ